موسیقی 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 اور اس لسلے کا یہ میک تھا ایک سو نو ایک سو نو رن سے یہ میکچ برابر ہوا پھر اکیس رنس بنایا اور بائیس رنس کا عدف نمیبیا نے امان کو دیا اور اس سوپر آور کے اندر صرف دس رن بنا پائے جی ہاں اور اس طرح سے نمیبیا میں میکچ چیٹ چکا ہے دیکھتے ہیں کہ اگلے میکچ اس میں کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹیم کیسے پرفارم کرتی ہے فرحال ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بڑی خبر ہماری آج کی کیا ہے بڑی خبر دکھائی جی ہم اپنی تقنیقی میں لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ کے لئے پرگرام ہم لائیو لے کر آ چکے ہیں میں انشاءاللہ بہتر کرے گا ساتھ ساتھ ہم آپ کو سیاست کی بات بتائیں سیاست کی صورتحال ہے وہ کچھ خاص حوصلہ افضا تو میں نہیں کہہ سکتا ہے دو تین بڑی حام خبریں ایک تو چلیں میں آپ کو پوزیٹیو نوٹ پر سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب جائے ہیں وہ چین کے دورے پر جا رہے ہیں تقریبا یہ 3-4 ڈیز کا ایک وزٹ ہے ان کا مجموعی طور پر اس کو پانچ روزہ بھی کہا جا سکتے ہیں اخبار اس کو پانچ روزہ لکھ رہے ہیں تو یہ دورہ ہے اور بڑا اہم ہے اس میں مختلف جو عام شلاکتداریاں اس پر بات ہونی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے ملاقات ہونی ہے چین کے جو صدر ہے ان سے ان کی ملاقات ہونی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک وسیع پیمانے کی اوپر جو انویسمنٹس ہیں ان کو پاکستان ہے ٹریک کر سکے ٹورڈز ڈا کنٹری اور جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹس ہیں اس کے جو پورٹ فولیوز ہیں اس میں اضافہ ہو دوسری جانے سیاست چونکہ چلتی رہتی ہے تو جو متنازع ٹویٹ ہے تیری کے انصاف کی اس سے آپ کو یاد ہی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کی عادت مخمسے کا شکار دی اب اس ٹویٹ کو لے کر ڈٹ گئی ہے یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے ڈٹ گئی ہے اور سابق صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا کہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے کیونکہ حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ جو پڑھتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا اگر مشورہ دے دیا ہے تو یہ کونسی غدداری ہے آپ نے اپنے ذہن میں کونسا ایک نظریہ بنا رکھا ہے جس کے تحت آپ کسی کو بھی غددار قرار دے دیتے ہیں اور اسی متنازے ٹویٹ پر اب ایف آئی اے نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف انکوائری کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ایف آئی اے نے اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب برشتو گوھر اور راوف حسن کو نوٹسز جاری کیے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اپنے علامیوں میں یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پوشٹ کی بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کا جو اندراج ہے وہ بلا جواز ہوگا اس طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے جو کمیٹی ہے اس نے عمود و رحمان کمیشن رپورٹ فوری طور پر منظر عام پڑھ لانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے دوسری چانے اگر بات کرے تو سنی اتحاد کاؤنسل کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس پر سپریم کورٹ کا جو تیرہ دستیاب جیجز پر مشتمل فول کورٹ بینچ ہے اس نے آج سماعت کرنی ہے جو آپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاکی سر برائی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت معتل کر دیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جو مخصوص نشستیں وہ ملتی ہیں یا نہیں بلکل بڑا پوائنٹ کیس ہے اور پی ٹی آئی نے خیر یہ بھی کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے سے لیدہ ہو جائیں اس کیس سے بھی لیدہ ہو جائیں ان کو اعتماد نہیں ہے دیکھتے ہیں عدالت اس پہ کیا سوچتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا تحریک انصاف یہ مخصوص نشستیں لے پائے گی اور اگر لے پائے گی تو اس کے بعد جو ایک ایکویشن ہے وہ کیا بنیں گی فارمولا کیا ہوگا جو ایوان کے اندر سٹرنٹھ ہیں نمبر گیم کی میں بات کرنا دوسری جانبی ہم سایہ ملک بھارت ہے وہاں پہ بھی انتخابات ہو رہے ہیں نرندر موڈی کہتے ہیں کہ اسی جت گئے ہیں لیکن جو ایکزٹ پول ہے وہ اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ بی جے پی اتحاد کو پانچ سو تین تالیس میں سے تین سو تریپن نشستیں ملنے کا امکان ہے دوسری جانبی جو کانگریس اتحاد ہے اس کے حوالے سے ایکزٹ پول کہہ رہے ہیں کہ ایک سو تین تیس نشستیں ملنے کی تو وفہ ہے کانگریس اور آپ جو ہے اہم آدمی پارٹی انہوں نے موڈی کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ تو فیک پول ہم ان کو نہیں مانتے 295 سیٹس کا دعویٰ بارک کانگریس کر رہی ہے اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی بات کر لیں دو کہ ہمارے پاس ٹائم آج بڑا ہی شوٹ رہ گیا ہمارے ساتھ چوکت پراشا صاحب موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار کوککلی ذرا ان کی جانب بڑھتے ہیں پراشا صاحب تینکیو ویڈی مچ فجوہی رنگاس بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ جو اس وقت یہ ٹویٹس کا معاملہ ہے اور یہ تلقی ہے اس پہ ذرا اپنی رائے دیجئے کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹویٹس کے حوالے سے خاص طور پر جو شیخ مجیب الرحمن کی بات کی گئی یہ ڈاکٹر عارف علی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایسے پینٹ کیا گیا ہے جو بڑی اعتراض کی بات ہے نمبر ون ایسے پینٹ کیا گیا ہے جیسے شیخ مجیب الرحمن کوئی بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا وہ پاکستان کا ہیرو تھا اور وہ پاکستان کا ہیرو جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہا تھا تو فوج خدا نہ خواستہ وہ ہیروئزم کے دوسرے سائٹ پہ کھڑی ہے دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ نے تین چار بیانات خود بھی دیکھیں ہوں گے کسی نے کہا کہ جی یہ ٹویٹر ٹویٹ ہینڈل جو ہے ایکس جو ہے یہ امریکہ سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے پھر کسی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے پھر تھرڈ برجن آیا کہ نہیں وہ چونکہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ تو بانی پیٹی آئی خان صاحب دیکھتے ہیں لیکن یوز کو یہ کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی یہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے اور اس کو ملین گو آف ہز فالوارز وہ فالو کرتے ہیں تو باہر بیٹا شخص جو بھی ہو وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسی میسج کو اسی کانٹینٹ کے اوپر یہاں سیاست کا پارہ اوپر جاتا ہے سیاست کا پارہ نیچے جاتا ہے اس لیے پہلے ایف آئی یہ وہاں گئی جیل میں اور اب تین بندوں کو گلائے ہوا ہے لیکن یہ سمتنگ is very serious اور پہلی بار یہ عمود اور احمان بایدوے نہیں آ رہی سامنے مجھے یاد ہے شاید عمران صاحب آپ کو یاد ہو جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ باقیدہ ریپورٹ اسی طرح آئی تھی اور بلکل اسی طرح ہی اس پہ اس وقت شور ہوا تھا اس میں آسد عمر کے والے صاحب کا نام تھا دیگر کا نام تھا لیکن اعتراض ابھی جو کیا جا رہا ہے مثلا اس سے بڑھ کر آپ نے کرکٹ کی بات کی میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب وہاں امریکہ میں یعنی کرکٹ ہے لوگ میچ دیکھنے جائیں گے یہ پلان بنایا گیا کل میں ریپورٹس دیکھ رہا تھا ٹی بی چینل پہ چل رہی تھی کہ وہاں ٹرک پینٹنگ کی جائے گی جس میں پاکستان کے اندر کی صورتحال کو نیگٹیبلی پینٹ کیا جائے گا اچھا اب امیجن سفٹی تھاؤنڈ کا کراؤڈ ہے سکسٹی تھاؤنڈ کا کراؤڈ ہے ون ہنڈڈ تھاؤنڈ کا کراؤڈ ہے وہ ٹرک گزرے گا جس میں پاکستان کے بارے میں ایک اگلی سی پکچر پینٹ ہوگی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس گوائلیشنز ہیں پاکستان میں سپریشن ہے پاکستان میں ازار آزادی کی وہ بنجائش نہیں ہے پارلیمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سینز ہوتے ہیں کیا پارلیمان کے اندر کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتا کیا پارلیمان ہمارے جگڑے جو بھی ہوں وہ پاکستان کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے بجا ہے اس کے کہ دنیا کے ساتھ ہم نے شاکت پراشا صاحب تو پھر ابھی سپیسیفکلی اگر جس طرح سے مخالفین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جو چار سال تھے اس میں تحریک انصاف جو حمود و ریمان کمیشن کی رپورٹ منظر ہے ہم پر کیوں نہیں لائے اور خاص طور پر یہ پھر انہیں پشاور کے جو تمام کے پی کے جو تمام سکولز ہیں ان کے سلیویس میں شامل کر دنی چاہیے تھی رپورٹ اگر ان کو اس سے اتنا مسئلہ ہے یا اس کو دکھانا چاہتے ہیں منظریں آپ پر لانا چاہتے ہیں تو وہ اعتراض کے ساتھ تک جائز ہیں پھر بلکل جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کانٹیکسٹ نہیں بنا تھا اس وقت یہ اس وقت تو ون پیج ہوا کرتا تھا اس وقت تو جنرل بائلوہ صاحب کی تعریفوں کے پل ہوتے تھے اس وقت پاک فوج کی تعریفوں کے پل ہوتے تھے مسئلہ تو بنا جب ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ناؤ اور دس اپریل دوہزار بائیس کو ان کی حکومت چلی گئی عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا پاس ہوا جیسے ٹرمپ کے خلاف وہاں پر پہلی بار کسی امریکن پریزیڈنٹ کی کنوکشن ہوئی ہے اسی طرح اگزیکلی پاکستان میں عدم اعتماد آتے رہے مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بٹو شہید کے خلاف بھی عدم اعتماد آیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا تھا وہ میاں نواز شریف ہی لے کے آئے تھے لیکن یہ پہلی بار رہتا ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ نو کانفیڈنس آئی نو کانفیڈنس پاس ہو گئی اور ایک سٹنگ پرائیم منسٹر جو ہے وہ ہٹ گئے اور ان کی جگہ میاں شاہباز شریف اتادی حکومت کے سرورا بنے یہ کانٹیکسٹ اس وقت بنا جب ان کی حکومت چلی گئے اور ابھی بھی جو بات کی جاتی ہے کہ جی میں تو سیاستانوں سے بات نہیں کروں گا میں تو پولٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں نے تو بات کر رہی ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی آج بھی آپ طاقت کا منبع تو انہیں خود قرار دے رہے ہیں کہ جی جو جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں آنا کہ سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی راہ نکالی جاتی ہے پی ڈی ایم بنی تھی نا پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان بھی آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنہ بھی آیا تھا یہ سارا جو پروسس چلا اسی وجہ سے تو ان کے اتحادی علیہ دہ ہوئے اور ٹی آئی کی حکومت گر گئی تھی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو پراجل صاحب میرا آخر بلکل ٹھیک ہے پولٹیکلی ہم بات تو کریں میرا زیادہ انٹرسٹ اس وقت شہباز شریف صاحب کی ایکٹیوٹیز بطور پرائم منسٹر اس کے اندر ہے آپ جو چینی قیدت یہاں پہ آتی رہی ہے اس کو آپ نے کور بھی کیا ہے بلیو آپ چین گئے بھی ہوں گے مجھے لگتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور چین کا جو ایک میوچل کوپریشن ہے اور پاکستان بڑا ریلائے کرتا ہے بہت سارے معاملات کی اوپر چین بھی ریلائے کرتا ہے سٹریڈیجک سرٹن افیرز کی اوپر پاکستان کو لے کر اس پوائنٹ آف ٹائم کی اوپر یہ دورہ کتنا اہم ہے کن خطوط کی اوپر یہ دورہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں بطور ایکشپورٹ اور اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو کہ کن خطوط پر کام کیا گیا ہے ہوں وقت کیا ہے ہمارا کیونکہ ہم لیک کرتے ہیں ہوں وقت کو اس دورے کے حوالے سے یہ جو چین کا کوئی ادھر آیا ہے یا ہم جائیں مثلا آپ نے کہا میں گیا ہوں تو میں کئی بار گیا ہوں ابھی بھی کچھ وقت پہلے گیا تھا میں اور شنگائی سے بیجنگ تک جو انٹریکشن ہمارا تھا وہ بالکل انہی لائن پہ تھا کہ کوپریشن کو کیسے سے بڑھایا جائے ہم 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 اس ری الائنمنٹ کی ایج میں جب یعنی کولڈ وار کے خاتمے کے بعد دنیا کی ابھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو اب ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں جس میں ایس سی او شنگائی تعاون تنظیم ایک بڑا پلیٹ فارم ابر کے سامنے آیا اور وہ ہے بھی سیکیورٹی اینڈ پولٹیکل ایشیوز کا پلیٹ فارم چائنا ریشیا اس کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان انڈیا ایران اور سینٹرلیشن سٹیٹس بھی اس کی میمبر رہے ہیں لیکن یہ بائی لیٹرل دورہ ہے وزیراعظم پاکستان کو وزیراعظم چین نے دعوت دیئے اور سب سے بڑی بازی ہے کہ پریزنڈ شی جن پنگ کے ساتھ باقیدہ ملاقات ہے اب سی پیک کا دوسرا فیز شروع ہونا ہے اگر اس میں انڈسٹری کی ری لوکیشن ہو جاتی ہے یا ایکنومک ایکسکلوسیف زونز بن جاتے ہیں پاکستان میں کیونکہ آپ نے انفرسٹرکچر اور نیٹورکس بنا دی ہے آپ کے مختلف موٹر ویز ہیں آپ خود لاہور سے راولپنڈی آتے جاتے ہوں گے کوئی سات گھنٹے کا سفر اب کتنا پچھ جاتا ہے یا پشاور احمدر سے جائیں فیصلہ بات جائیں ملتان جائیں سکھر تک پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کے اتنے لمبے لمبے فاصلے اب اب اگلا مرحلہ ہے کہ شپ میں کیسے کنورٹ کیا جائے جو اس کی سپیرٹ تھی ایکنومک ایکسکلوسیف زونز بنے ہیں اگری کلچر میں ٹکنالوجی آئے پھر وہ ٹرانزٹ کے طور پر پاکستان کی شہرات کو استعمال کریں ان کے ٹرالر پاکستان کے راستے گوادر جائیں مثلا گوادر کا انٹرنیشنل ائرپورٹ اب تیار ہو چکا ہے کسی بھی بقت وہ آپریشنل ہو جائے گا اچھا یہ جو اس وقت ہم آئی ایم ایف کے ایک ساتھ نیگوسییشنز کے اندر ہیں یہ بڑی اہام بھی ہے ہماری ویسے تو آئی ایم ایف کے مرحل میں کچھ چوبیس پروگرامز ہم نے لیے ہیں یہ سب سے اہام نیگوسییشنز ہیں اس وقت جو چل رہی ہیں کیونکہ پاکستان بھی ایک make and break situation کی اوپر ہے اور یہ شاید واحد time بھی ہے جب آئی ایم ایف اتنا زیادہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے پاکستان کو پہلے تو آپ کو یاد ہوگا اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی کسی کو ملائن کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اب تو ہم اعلان لیتے ہیں اور یہ بات کا اظہار ہمارے فائنانس منسٹر کرتے نظر آتے کہ فلان چیز ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ایک جانب اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کس کے اندر انفلنس ہے ہم ٹاکن آب امریکہ اس کونٹیکس کے اندر اس دورے کی پھر کیا ایمپورٹنس آپ دیکھتے ہیں کیا ہم ریکوائیڈ ریزلٹس لے پائیں گے اس دورے سے میں ابھی ری الائنمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ دنیا میں جو بلوکس ہیں یا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سٹیڈیجک پارٹنرشپ ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور ایکزیکٹلی یہی کونٹیکسٹ ہے آئی ایم ایف پروگرام ہمارا کرٹیکل تھا جب یہاں خدا نہ خواستہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور اندر سے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جی کہیں پاکستان خدا نہ خواستہ شری لنکہ نہ بن جائے شری لنکہ کی صورتحال نہ بن جائے تو وہ الحمدللہ وہ ایورٹ ہوئی نہ صرف ایورٹ ہوئی پاکستان آگے بڑھا ابھی یو ای سے انہوں نے کہا کہ دس ارب ڈالر کا ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور ان کی طرف سے یہ اعلان تھا یہ نہیں تھا کہ یہ مل کے آئے ہوں اور ادھر آکے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا اور ناو اس آنانسمنٹ وز میڈ بائی یو ای رولرز سعودی کران پرنس کا دورہ بھی پاکستان کٹی ہوئے لیکن یہ جو چائنہ کا ہے بہت بڑا سٹریٹیجک ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے ہم کہتے ہیں ہم علایہ سے زیادہ مضبوط ہماری اونچی دوستی ہے انہوں نے بھی ایک ورڈ یوز کی ہے ماؤنٹ تائپا ہے وہ ان کی بڑی چوٹی ہے تو اگر ایکسپریشن ہے اور پھر ابھی آپ نے خود انڈیا کے الیکشن کی بات کی وہاں پر نئی گورنمنٹ آ رہی ہے الیکشنز ریزلٹ تو چار کو کل آ جانا ہے لیکن مور اور لیس موڈی جی کیا جو تھرڈ ٹرم ہے وہ آ رہی ہے لیکن وہ یہ تھا وہ کہہ رہے تھے اب کی بار چار سو پار چار سو سیٹوں تو نہیں ملی وہ تین سو ہوں یا تین سو پچاس ہوں دی پوائنٹ اس کے گورنمنٹ ہے ان دی آفنگ وہ گورنمنٹ آ رہی ہے تیسری ٹرم میں پتہ نہیں وہ کیا لگیسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس صورتحال میں چین کا دورہ اور ودیر عالم پاکستان کا وہاں جانا ویریس لیول پر ملاقاتیں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ست پراشی صاحب کچھ اچھی کبر یہ بھی ہے کہ معاشی صورتحال میں بہتری کے جو اشاری ہیں وہ کچھ نظر آنے شروع ہو گئے اور ایک رپورٹ منظر آم پر آئی ہے جس کے مطابق جو بے روزگار افراد ہیں ان کی شرعہ میں سات فیصد کمی بھی ہوئی ہے اگر بات کر رہے ہیں جس آئی ایم ایف کے اس کرٹیکل پروگرام کی جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا اس کے بجٹ پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور ایک عام آدمی آہ کیا امید رکھے بجٹ سے کچھ آسانیہ ہوں گی جیسے عمران صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ آہ ایک تنس کیا جاتا ہے کہ آپ تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لیتے ہیں آئی ایم ایف اس کا پروگرام ہوتا کیا ہے جب آپ اپنے اکاؤنٹ سامنے رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ آہ سات ہزار عرب روپے ہماری انکم ہے اور ہمارا خرچہ جو ہے وہ بارہ ہزار یا چودہ ہزار یا اس طفحہ ہو سکتے زیادہ ہوتا ہے چودہ ہزار عرب سے تو آئی ایم ایف خالی آپ سے پوچھتی ہے کہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس میں ریفارم لاتی ہیں کہ آپ اپنے خرچ کرچے کم کریں مثلا ہماری سرکار کا بہت خرچہ ہے بہت اخراجات ہیں پھر ہمارے ہاں ٹیکس ایویینز ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تیسری چیز ایمپورٹنٹ ہے ایگزیمشنز ہیں کہ یہ سیکٹر ہے تو اس کو ٹیکس ماف کر دو جی یہ سیکٹر ہے اس کو آپ گورنمنٹ لون دے رہی ہے مثلا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تین عرب ڈالر دیے گئے پاکستان کے مختلف انڈسٹریلسٹ اور بزنسمن کو اور وہ زیرو مارک اپ پہ تھا ان لوگوں کو زیرو مارک اپ دے کر وہ چونکہ پیسہ تو کرس کا ہوتا ہے حکومت پاکستان کردہ دیتی رہی مارک اپ کے ساتھ ان لوگوں سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ انڈسٹری کو فروغ دیں گے بزنس کو فروغ دیں گے تاکہ امپلائیمنٹ بڑے انہوں نے کیا کیا بڑے افسوس کی بات انہوں نے وہ ڈیپوزٹ میں رکھ دیا اوپر سے مارک اپ خود لیتے رہے بینک سے اور ان کے ذیمہ جو مارک اپ تھا اس پیسے کے جو حکومت پاکستان ادا کرتی رہی تو آئی ایم ایف بیسیکلی جو ریفارم کی بات ہوتی ہے کہ ٹیکس میں ریفارم دا جائے کلیکشن میں ریفارم دا جائے اگزیمشن ختم ہو جائیں یہ سارا پروگرام ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نے ڈکٹیشن دی جا رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ خرش تو کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں کہ آئیں ہمیں ٹھیک کریں ہم خود سے ٹھیک نہیں ہوں یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی وجہ اس کے کہ ہم خود ٹھیک کریں اپنے آپ کو اپنے حالات کو دیکھا ٹھیک کریں رجی صاحب ٹائم میرے پاس کم ہے ذرا دوبارہ آپ کو بھنا واپس پاکستان آپ کو چین سے لئی آئی ہیں تو ہم آپ کو ذرا کوٹ کی طرف لے جاتے ہیں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہو رہی ہے تو یہ جو سننی اتحاد کی مخصوص نشستیں ہیں بڑا اہم کیس ہے اور پھر پی ٹی آئی کے مطالبات اس پہ کچھ ججز کی اوپر عدم ہیں اعتماد انکرونی چیف جسٹس بالخصوص انفیکچیف جسٹس اس پہ بھی اور آج کا دن کتنا اہم ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا جو ایک فیملی ڈیٹا لیگ کا اشیو تھا اس کی اوپر بھی سماعت آج ہونی ہے پہلی بات تو یقیناً سنی اتحاد کانسل والا جو ایشو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ قومی اسیملی کی ساٹھ نشستیں ہیں ان میں سے ان کی کتنی بنتی ہیں اور بنتی بھی ہیں یا نہیں اب عدالت کے سامنے ایک بات وعدے کر دوں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے منصوب کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس نہ ہو لیکن کال انہوں نے کلیر کر دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کو فالو کریں تو کوئی ایسی پارٹی جو ریجسٹر نہیں تھی اس وقت جنہوں نے لسٹیں نہیں دی تھی اس کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تو کیا سپریم پورٹ سٹرکٹلی ان کمپلائنس ویڈی لاو اور دی کانسیوشن آف دے کنٹری فیصلہ کرے تو نہیں ملیں گی لیکن میرا پرسپیکٹیو میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا پرسپیکٹیو کہ جتنی نمبر آف ریٹرنز ہیں قومی اسیمبلی میں یا فور دیٹ میٹر پروینشل اسیمبلی میں اس کی کورسپانڈنگ تو سیٹیں تو بنتی ہیں اب یہ جو ساو میمبر ہیں کس کو نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سنی اتحاد کونسل بھی چھوڑ دیں کون نہیں جانتا کہ یہ عمران خان کے لوگ ہیں کون نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے یہ جیت کیا ہیں تو کیا عدالت پھر اس کونسلیڈیشن پہ جائے گی اور تیسرا یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے کہ نہیں یہ کسی کسی دیں نہیں بنتی ان کو اوپن رکھا جائے اور ان دیٹ کیس پھر ایوان نامکمل ہی رہے گا تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو عدالت میں آیا ہے اور اچھا کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جو ایگزسٹنگ جیجز کا فل کوٹ ہے وہ بنا دیا اس میں تمام جیجز موجود ہیں اور بڑی انٹریسٹنگ ہیرنگ ہوگی کیونکہ اس طرح کی ہیرنگ میں مکمل جو پاکستان کا پولٹیکل سسٹم ہے وہ ڈسکرائب ہوتا ہے رائیڈ 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 جو عدالت پاکستان صاحب تینکیو ویری مچ جی تینکیو ویری مچ فور یہ پیشیس ٹائم تو بینگ ویڈا سوکت پراچہ صاحب سینئر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتی مختلف پہلوم پر ہم نے بات کی چونکہ آج کافی کچھ ہے جس کو ڈسکرائب کیا جانا تھا تو اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں ہاں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے مسٹر بیسٹ نے بھارتی کمپنی ٹی سیریز کو پیچھے چھوڑ دیا جناب یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائبرز والے اکاؤنٹ کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے مسٹر بیسٹ نے دو ہزار تئیس کے شروع میں ایک پرومس کیا تھا اور وہ تھا کہ اپنے دوست پیوٹیپائے کو سبسکرائبرز کی دور میں وہ پیچھے چھوڑنے والے چینل ٹی سیریز کا مقابلہ کریں گے اور ٹی سیریز کئی برسوں سے ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ سبسکرائبرز والے چینل تھا اور دو ہزار اکیس میں یہ پہلا یوٹیوب چینل بنا تھا جو اس کے سبسکرائبرز کی تعداد 20 کروڑ تک پہنچ گئی دلکل اور میئی دو ہزار چوبیس یعنی کہ لاسٹ منٹ جو گزرا ہے اس میں مسٹر بیسٹ نے ٹی سیریز کے چیف اگزیکٹیف کو باکسنگ میچ کا چیلنج بھی کر رکھا ہے عمومی دور پہ اگر آپ مسٹر بیسٹ کا چینل دیکھیں تو اس پر دیفرنڈ چیلنجز ہی آپ کو نظر آتے ہیں جس میں وہ مختلف چیلنج دیکھ کر پھر اس کے مطابق ویڈیوز بناتے نظر آتے ہیں ان کیا میرے ہنڈرڈز ا소�ف ملیونس آز کیز分 آ آ آ آ آ آ آ آ آ bout اس چینل ایک دوسری جانے فالونگ کے نکتہ نگاہ سے ایک شخص ان کو بیٹ کر چکا ہے دقیو ایٹ کمس آؤٹ انٹرسنگ سٹوری تھی ہم نے کہا شیئر کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں Welcome back to Express وہ کرکٹ فیور کی بات ہی کرتے ہیں آپ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ میں کرکٹ کا جو عالمی ملہ ہے سچ چکا ہے چمچماتی ٹروفی کی دعوے دار جو ٹیمیں ہیں وہ میدان میں اتر چکی ہیں پر بیس ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی اور نائن وینیوز ہیں ان پر میچز کھلے جائیں گے 55 میچز ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اتنا لکی ہوگا کہ ورڈ کپ کی ٹروفی جو ہے وہ اٹھائے ہر ٹیم جان لڑانے کو بہتاب ہے اور یہ کم جون سے یہ شروع ہونے والا جو میگا ایونٹ ہے جس میں میز بان امریکہ نے کینیڈا کے اس دات وکٹو سے شکلز دے کر اپنا فتح کا خاتہ پہلے ہی کھول لی ہے دونوں نیبر کانٹریز میں دو صدی کے بعد دوبارہ یہ کرکٹ میچ ہوا جو کہ واقعی ایک ہسٹورک جو ہے وہ مومنٹ تھا دوسرے میچ میں ویسٹن ڈیز اور پاپ و نیو گینے آمنے سامنے آئے جس میں ویسٹن ڈیز نے پاپ و نیو گینے کو پانچ وکٹو سے شکاست دے دی اور در قومی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے جناب امریکہ جس میں اب گرین شرٹس اتنا جو ایونٹ کا پہلا میچ ہے امریکہ کے خلافی چہے جون کو کھیلیں گے اس کے علاوہ پریکٹس سیشنز بھی جاری ہیں نو جون کو ہم بھارت کے ساتھ کھیلیں گے ہینا نے کہا کون اتنا لکی ہوگا کون اتنا ہارڈ ورکنگ ہوگا کون اتنا ویل پلانڈ ہوگا کون اتنا سمارٹ ہوگا کیونکہ آپ کرکٹ لک سے آگے نکل گئے لکی بات ہوتی ہم پاکستانی بہت دعائیں کرتے ہیں ہماری ٹیم ہمیشہ ورلڈ کپ جیتی ہیں ہم تو باقیدہ نوافل پڑتے ہیں ہماری تو والدائیں گھروں میں مسلح بھی چاہ لیتی ہیں یہ حال ہے ریلیجسلی ہم کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ٹی ٹوئنی سیریز ہم ہار گئے انگلین کے خلاف بڑی شرمنات طریقے سے کم از کم ایک میچ جیتنا چاہیے تھا برابر کرنی چاہیے تھا دو میچز ہوئے نہیں شکر ہے نہیں ہوئے میں تو اب یہ کہتا ہوں دوسری جانے بابر آزم نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوڈکاسٹ کر دی اور پوڈکاسٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم سب کی ٹیم ہے مقصد دے کے سپورٹ کریں میں آنکھیں بند کر کے بتا سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے یا کیا کہا ہوگا اگر ان کی پاڈکاسٹ سے پہلے ایک کپتان کا فیصلہ نہیں ہوتا پوری ٹیم کا ہوتا ہے سب نے مل کر سپورٹ کرنا ہے یہی ٹیم فائنل میں ورلڈ کپ لے کر آئے گی اب دیکھنا یہ کہ سٹرٹیجی کیا ہوتی ہے دیکھنا یہ کہ کامنیشن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تازہ ترین میچ کی اپ ڈیٹ آپ کو دین دن تفسرہ لے لیتے ہیں بیٹوین نمیبیا اور اومان آپ کو پرگرام کی شروع میں بھی بتایا تھا اس میچ کو نمیبیا نے جیتا ہے اومان ہار گیا ہے میچ ایک سو نو رنز سے برابر رہا پہلے دونوں ٹیمز نے بنائے پھر سوپر اوور ہوا اکیس رنز بنائے بائیس کا حدف تھا صرف دس رنز بنا سکی اومان کی ٹیم اور یوں یہ میچ نمیبیا کے نام رہا اس وقت سید ویس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم تازہ ترین صورتحال پر تفسرہ لیتے ہیں وہ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی بیسے تو ہلکی ٹیموں کے میچ ہے لیکن میچ تگڑے ہو رہے ہیں تو دیکھنا ہے کیا کہ کیا ہوتا ہے ویس ویلکم کیا حالے میں اللہ کا شکر آپ سنیم ران بھی اللہ کا شکر تینکیو بیئی مچ پہ جوائننگ سب سے پہلے کس پہ تفسرہ کریں گے جو ابھی میچ ہوا نمیبیا وسز اومان اس پہ کریں گے یا پاکستان پہ جائیں گے شروع کریں لیکن میں نونٹس نیشن پہ کھنا چاہوں گا کیونکہ نونٹس نیشن پہ بھی کیا اور نونٹس نیشن وہ ہیں مجھے یاد ہے کہ بہت ہی آپ کا پتہ کٹھن مرلے سے اوپر بچانے آتے ہیں ایس ایسی سی کو کیونکہ بیس ٹیمز کو اجازت دی گئی ہے جو ریسٹلی ماچ ہوا اگر آپ اومان اور نمیبیا کا دیکھیں سیریسٹلی جو نیند آپ نے خراب نیند سے آپ اٹھے تحراب کی اس نے پورا کیا حساب ان سے ایک سو نو سکور بھی نمیبیا کے لئے مشکل ہو گیا چیز کرنے میں سوپر اوور تھا کیا میچ چلا گیا جس طرح سے نمیبیا نے پھر سوپر اوور کے اندر پر فارم کیا ہاتس توف ڈیویٹ بییسا کے گر بات کریں مجھے ایکسپیرینس کری کرتے ہیں اپنا چاہے وہ باتنگ کے اندر بات کریں چاہے بالنگ میں بات کریں لیکن اچھی چیز لگتی جب نون ٹیسٹلیشن اتنا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں آپ نے پشلے ماچ میں یو ایسے کو بھی دیکھا ہوگا جس طرح کی اگریسیو کرکٹ انہوں نے کینیڈا کے خلاف کے لی کینیڈا بڑا ایک تکڑی سائیڈ ہے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹ ان کا بڑا اچھا تھا پھر اس کے بعد کلٹیویٹ جس طریقے سے یو ایس نے کی اپنا باتنگ کے اندر واپس آئے لیکن کینیڈا کی مجھے داد دینی پڑے کی ان کی باتنگ یونٹ کو ایک اگریسیب نے صاحب کو نظر آئی لیکن یو ایس نے تو جس طریقے سے ایک سپورٹن اپنا ورلڈ کپ کے اندر انٹری کی یا جانس کی بات کرے ہیں انہوں نے جو باتنگ کے اندر ایک جلوہ بھی گھر ہے اپنا تو مجھے تھوڑا سا لالے پڑ کے تھے میں کہا پاکستان کا چھے تریخو مائچ ہے اللہ خیر ہی کرے کیا بننے والا ہے کیا نہیں لیکن لائٹر نوٹ پہ تو ہوتا ہے لیکن اگر میں پروفیشنلزم پہ جائیں تو عمران بھی آبیس چیز کو اگری کریں گے ایک ٹیسٹ نیشن کے خلاف کھیلنا ایک ڈیفرنٹ آپ کی پہر حکمت عملی ہوتی ہے ایکسپیرنس کا کھیلنا پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ سائٹ آپ کو نظر آئے گی یہ اس اتنا آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تھوڑے معاملات ہوتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اندر لیکن پاکستان is a different side پاکستان مجھے پتا ہے بہت سے مسئلے چل رہے ہیں آزم کی بات کریں ٹویٹر پر آپ کو پتا ہے میں بھی کچھ پڑھ رہا تھا ایکس کرکٹرز ہیں جو کافی اپرونان اتنا کرکٹرز ہیں آزم کو مسئلہ کہہ رہے ہیں آپ مسئلہ ہی ہے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اچھا ہوا ہے جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو امریکہ نے جس طرح سے فاتحانہ آغاز کر لیا ہے تو ابھی آپ نے کہا کہ میچ ہے ہمارا چھے کو امریکہ کے خلافی اور امریکی بیٹر ایرن جونز نے جو اننگز کے لی اور دس چھکے لگائے نائنٹی فور رنز کی مجموعی طور پر اننگز کے لی ساری سیچویشن میں ہمارے بوئیز اچھا پرفارم کچھ کر پائیں گے دیکھیں پاکستان کا باللگ یونٹ ایرن جونز کی میں نے کہا کہ مجھے اچھی بات لگی کہ ایک انتنت آپ کو نظر ہے USA کی آپ بات کر رہے ہیں تو USA نے پہلے آپ کو یاد ہو کہ پہلے ہی اور اندر ان کا پہلا کھلاڑی آؤٹ ہو چکا تھا تو میں نے کہا یہ پیشی سیٹویشن میں نظر رہے ہیں کیونکہ US نے اس سے پہلے بہت زیادہ کرکٹ کھیلے ہیں نپال کے خلاف بھی کھیلے ہیں امان کی خلاف بھی کھیلے ہیں کھیلوں کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن ایک پریشر سے واپس آنا اتنے بڑے سٹیج مائچ کے اندر اور خاص کر کے جب ورڈ کپ آپ کی کٹری میں ہو رہا تو آسان نہیں ہوتا لیکن چیز میں اچھی لگی تھی ارن جونز کی وہ یہ تھا کہ انٹینٹ تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکٹس گیری لیکن جس طریقے سے اگریسیب انہوں نے سٹارٹ کیا وہی چیز آپ کو ایک اس پاسپنگ سے ریکوائید ہوتی اس پوزیشن پہ کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر اگریسیب اپنا رہ کے کھیلے مجھے پتہ انہوں نے زیادہ فیموس ایریہ آپ میڈ وکٹ کی بات کریں اپنا یا اپنا ڈیپ لانگ وان کی بات کریں وہ زیادہ انہوں نے اس ایریہ کو ٹارگٹ کیا لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ایک چیز ابھی تک نوٹیفائی ہوئی ہے وہ ہے سپننز بہت زیادہ ڈومینیٹ کریں گے ان وکٹس پہ انفرچنیٹ پاکستان کے پاس اپنا سپنچ سپننر ہے وہ ہے ابراہ ابھی تک آپ نے اس پر نیٹ سیریز میں بھی نہیں کھلایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ یوٹیلائز بھی نہیں کیا کچھ مہاشے میں گوں گا کہتے ہیں کہ نیجی اس کو چھپا کر رکھا ہوئے تاکہ وہ ایک میسٹری سپننر ہے وہ اچانک سامنے آئے گا بھائی اچانک کوئی سامنے نہیں آتا کیونکہ اینلیس پیرٹے ہوتے ہیں ٹیمز کے ساتھ دو دو اینلیس پیرٹے ہوتے ہیں وہ بریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلئیر کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے سب کو پتا ہوگا کہ ان کا سٹرانگ اور ویک پوائنٹ کیا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ان کو آپ اس ٹائم پہ لے کے آپ آوگے پاکستان کے لیے یا تو وہ اچھا پرفارم کر دیں گے ایک جیک پوٹ آپ کا نکل آئے گا یا خدا نہ خاصتہ اگر وہی چیز فائر پیک کر گی تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس ایک جنون سپننر کی کبھی محسوس ہے اچھا میرا جو کنسان ہے زیادہ ویکٹس کے آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں کوچنگ بھی کرتے ہیں ویکٹس کے بارے میں سب سے بڑا کنسان تھا ہمارا کہ ویکٹ کیسا پرفارم کریں گے کیونکہ ہم سب امریکہ میں پہلی دفعہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو پہلا میچ جو اینڈیا جو یو ایس اے ورسس کینیڈا میچ تھا وہاں ہائی سکورنگ میچ چیز بھی بہت بڑا ہو گیا لیکن اس کے بعد ہم ویسٹریز کا نیو گینے کا میچ دیکھتے ہیں یا پہ ابھی موجودہ امان نیمی بیا کا میچ دیکھتے ہیں لو سکورنگ میچ تھے 136 and 109 تو ویکٹ کا بہیوئر اورال کیسا ہے اس کو کیسا ایکسپیک کریں ہم امریکہ میں بھی تک کیونکہ تین میچز ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ دو آپ سٹیٹس میں کہلیں کہ تین میچز ہوئے ہیں تو آہ دونو کی جیسے آگے کہ مجھے پروگریس کرتا ہے ٹورنمنٹ اگر آپ کو ایک اٹموسفیر ملتا ہے اس میں ویکٹ کیسے پرفارم کرتا ہے آج ایک بڑا مچ ہے ساؤ افریقہ واسس سری لنکا جو کہ ایک بڑا مچ ہے جو کہ سب آبیسلی اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے تب آپ کو زیادہ سمجھے گی کہ ویکٹ کیس قسم کا بیہیو کرتا ہے پہلے مچ کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراس تھا ویکٹ کے اوپر بات پہ بڑا زبادست بول آرہا تھا جس طریقے سے آئی سکورنگ گیم ہویا ہے اگر آپ کل پر سوں کے مچ کی بات کریں آج کی مچ کی بات کریں تو بڑا ایک میں نے کہا نا سپنس ڈومینیٹیڈ وکٹ تھا جو کہ مجھے ملگ رہا تھا کہ پاکستان شاید ایک ٹرام کارڈ نہ کئی نہ کئی مجھے کچھ سپن بولنگ آپشن کا یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ آگے ٹرنمنٹ میں کسی ٹیمز پروگرس کرتی ہیں کیونکہ نیا وینیو ہے ٹیمز کو سلو و ستیڈی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر اپنا آپ کو ایوٹیلائز کرنا پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی اور ورڈ کپ میں جانے سے پہلے لیکن انگلینڈ سیریز آپ نے غلط ٹائم پہ چوز کی تھی آپ کو شاید کہ آپ کو پاکستان کو کیا کرتی ہے کہ پر پاکستان نے ہونا چاہیے تا ہونا چاہیے تاں پاکستان بہت کی اندر جہاں پر انڈیا نے وامپپ مجörtین کھیلایاں پہلا ہے انڈیا نے پاکستان سے پہلے مجھے نیا یقینی پاکستان سے پہلے ٹیمز پرس کھیلے کسی پر پاکستان پاکستان سے پر ہیتے پاکستان کے لیے اگر ایسا ہو جاتا تو پر ہم پوست مجھے پرس کنفرنس میں یہ کسی کہیں کہ ہمیں ہمارے لئے نئی وینیو تھی لیکن ہم امپروف کریں گے اچھا اب پرفارمنس پہ تو بات کر لیں گے ہم جیسے کرکٹ شایلتین کے لئے ایک انتم جو ہے وہ نکال ہے اب اسی وی نے کرکٹ شایلتین کے لئے خصوصی طور پر کہ کھیل اس لئے میں نے کہا یہ تفرہ آپ ہی کرے تو اچھا ہے مجھ سے نہ ہی کرویا کہ پرفارمنس پہ یا تیاری پہ تو ہم نہیں آتے ہیں لیکن ہم دعاوں پہ ضرور آتے ہیں تمام ماں کو یا اکثریت کو فری ویزے دیتے ہیں امریکہ کے وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتی ہیں اگر دعاوں سے ہی ہم نے جیتنا ہے کیا خیال ہے آپ کا اتنے افیشل سے تو بہتر تھا ویس جو ساتھ گئے ہیں گانا تو مزے کا لیکن ہم زیادہ در نیاں در رمزان میں ٹورومنٹس بیٹے تکڑے جیتے ہیں یا اللہ کرے کہ جب مسئلے پہ ہمارے سارے آپ کو بیٹھے دیتے ہیں دعاوں سے دعا کرنے کے لئے لیکن ایسا ٹیم یونٹ کی بات کرو ایک چیز تو مجھے پتا ہے کہ اس ٹیم پہ ہوتا بناتا بھی تنکید کرنا کیونکہ جب آپ پر فارم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ایک جذبات ہے تنکید تو آپ کرتے ہیں لیکن میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو پاکستان ایک وہ ٹیم ہے جس نے دو دفعہ آئی سی سی تی ٹی ویٹی کا سیوی فائل و فائنل سکھیلا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے بھی اگر آپ بات کریں فائنل سٹم ٹیم آری ٹیم رہی ہے پچھلے جس سے بات کریں آسٹریلیا میں تب بھی اخری پرفارمنسز آپ کے ساتھ رہی ہیں ایسا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا بس اس کو میں کنگلود ایسے کروں گا اللہ کرے جو ہمارا نو تاریخ کو میچ ہونا اس کے بعد ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن فور تا ٹائم منگ مند نہ کر دی جائیں جیسے ہمارا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے نا تنقید نہ ہو اس پہ یہ نہ ہو کہ ہم تنقید نہ کر چکے یہ رہنا چاہیے تینکیو ویژن ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ موجود رہے اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں جی آج سونگ کے سلطان وسیم اکرم صاحب نے ان کی زندگی کی 58 باریں مکمل ہوئی ہیں سیل یانگ ڈزنٹ لوک لائک 58 ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ دست اویرنس ویڈیوز بناتے نظر آتے ہیں پاکستان کے لیے نومبر 1984 میں ونڈے اور دو ماہ بعد ہی جنوری 1985 میں ٹیس سے ڈیبیو کیا بہترین پلیئر رہے چار سو چودہ شکار کیے پانچ بار ایک میچ میں دس وکٹریوں اڈائیں ونڈے میں پانچ سو دو وکٹس لیں اور بہترین پلیئر رہے بہترین آل راؤنڈر پاکستان جو پیڈیوز کیا اور نائنٹین نائنٹی ٹو کی فاتح ٹیم کے بھی ہیرو تھے وسیم اکرم جی ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹر بطور کمنٹیٹر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا اور سوشل میڈیا پر متحرک رہنے والے ایک ہمارے سٹار ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسپریسو میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اچھا جی باکسنگ کی دنیا کی بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی تو بات ہم نے کی باکسنگ کی دنیا پر راج کرنے والے لیجنڈری ہیوی ویٹ باکسر محمد علی کے مددہ آج ان کی آٹھویں برسی بنا رہے ہیں محمد علی سترہ جنوری انیس سو بیالیس کو امریکہ کے شہر لویسویل کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا نام کلے رکھا گیا ستر کی دہائی میں انہوں نے اسلام قبول کیا انتیس اکتوبر انیس سو ساٹھ کو آبائی قسم پر لویسویل میں پہلا مقابلہ جیتا تمغہ جیتنے کے بعد محمد علی کاؤنسل پرستی کا سامنا بھی نسل پرستی کا انہیں سامنا کرنا پڑا لیکن ان واقعات کے باوجود ان کی کامیابی کو سلسلہ چلتا رہا نہیں رکا اور چالیس سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا باکسنگ میں محمد علی کی زندگی بیس سال پر محیط رہی جس کے دوران انہوں نے سپن مقابلے جیتے سینٹس نوک آؤٹ سکور کیے دنیا باکسنگ پر کئی برس تک راج کرنے والے محمد علی تین جون دو ہزار سولہ کو انتقال کر گئے محمد علی کو آج بھی باکسنگ کے رنگ میں نئے آنے والے اپنی موٹیویشن بھی مانتے ہیں محمد علی صاحب کی جو خدمات ہیں باکسنگ کو لے کر اور پھر ایس ای موٹیویشنل سپیکر ان کی جو مختلف اقوال ہیں ان کو آج تک بھی بہت سے لوگ نہ صرف پڑتے ہیں شیئر کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لئے لائف لیسن ہے کہ کیسے آپ بلکل ایک چھوٹے سے ایریا سے آتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو منواتے ہیں اور ورلڈ وائیڈ ایک بہترین پلئیر کے طور پر سامنے آتے ہیں اب بھی جہاں پہ باکسنگ کا نام آتا ہے وہاں پہ محمد علی کا نام آتا ہے اور ان کو گریٹ محمد علی بھی بائی دوئے کہا جاتا ہے جب تک باکسنگ ہے ان کو یاد رکھا جائے گا ہم نے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوئن کریں گے ایکسپریسو میں ایک دار پھر سے خوش آمدی دکھاتے آپ کو سگمنٹ نکلے تیری تلاش میں آج بات ہو رہی ہے مستنصر حسین طارت صاحب کی نامور مصنفہ قراطولین صاحبہ کے ساتھ ان کی یادوں کے حوالے سے اسلام علیکم ناظرین میں ایک وقار امد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں مستنصر حسین طارت صاحب سوال جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے قراطولین حیدر کے حوالے سے سر پہلا تو یہ کہ ایک کنفیشن آپ نے ایک کتاب میں ایک جگہ پر لکھا کہ قراطولین حیدر کے نام پر آپ نے اپنی بیٹی کا نام لکھا ایک اور جگہ قراطولین طہرہ کا بھی ذکر ملتا ہے ایک تو یہ کنفیشن کلیر کرنی ہے اور دوسرا آپ کی ملاقات یہاں تشریف بھی لائیں ان کی شخصیت آپ نے کیسی بیسے تو سنے ایک بڑے جہو جلال والی خاتون تھی بہت ایپرتمیز تو اس سوال سے دوڑ سے بتائیے گا پہلے نام کی کلیرے نام کا یہی ہے کہ بھئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا نام کیا رکھے اب میرا جی چاہتا تھا اس کا نام بھاگ بڑی رکھے ٹھیک ہے مجھے بھاگ کتنا اچھا لفظ ہے نصیب لیکن انفرچنیٹی ہمارے ہیں کمپلیکیٹڈ نام اور بھی فارسی زیادہ مستعمل تو جب ایسی صورتحال ہوئی تو مجھے قرط اللین طاہرہ ان کے شعر مجھے بڑے پسند ہے اور قرط اللین حیدر ان دونوں نے فیسنیٹ کیا اور اس کا بیٹی کا نام میں نے قرط اللین لگ دیا باہر طور ان کو پچاس ساٹھ برس میں ان سے بڑی کوئی فکشن لائٹر نہیں یہ اکتہ شدام اس میں کسی کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا اور میں بھی ان کے چاہنے والوں میں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ڈیس کی خبر مجھے کہا ملی یہ عجیب وغریب فنومن ہے کیونکہ اکثر پہاڑوں پر ہی ہوتا ایک جفعہ جب میں جوسائی سے نیچھے اترا ہوں تو سکردو میں آکے شینگریلا میں معلوم یہ ہوا کہ نصرت فتیلی خان نے انتقال کر گئے ہیں اور شہزازی دیانہ اس کا ایکشلنٹ ہوا ہے مجھے آبویسلی نصرت کا زیادہ ملال اسی طرح میں منی مرگ سے دردہ کامری کو عبور کر کے نیچے اترا ہوں تاوباٹ میں تو تاوباٹ کا جو آمی میس تھا وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں میس میں گیا ہوں تو اس وقت نشر ہو رہی تھی خبر کہ ممتاز مصنفہ قرط اللہ انہیدر انتقال کر گئیں تو پہاڑوں میں ہی ایسی خبریں میں رکھتی ہیں باقی یہ کہ بھئی پہلی مرتبہ جب وہ آئی مشاہد حسین سید ہمارے جو میرے بھی بہت اچھے دوست یہ ان کی قریبی عزیزہ تو یہ تشریف لائیں اسلام بات اور آبویسلی میری خواہش تھی شدید میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا تھا تو ملنا چاہتا تھا فون کیا انکہ ٹھیک ہے آجائیں میں گیا ہوں تو ملاقات ہوئی جس طرح ایک بہت سینئر عدیب ہے اور ایک جونئر ان کا ایڈمائر اس قسم کی ملاقات تو اتنی دیر میں ان کی بھانجی یا پتیجی تھی کوئی ایک دو اور فرد آگئے وہ میرے ساتھ تشریفوں اتروانے لگے اور آٹوگراف لے تو رہنی آبا کہنے لگی کہ بھئی تم تو بڑے پاپولر ہو رہی ہے تو مجھے بات میں معلوم ہو اور جب میں نے ان کو بتایا تمہارے نام دیا کہ وہ آ رہے ہیں تو یہ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ اچھا اینی آبا ان کو بھی جانتی آبا اچھا تو میں نے کہا یا آبا یہ ایسی ٹیلیوین کی ایک جالیس ہی ہوتی ہے شہرت وہ مجھے بھی مل گئی باہر پر اس کے بعد اور لمبی کہانی لیکن فائنلی وہ لاہور بھی آئیں لاہور میں ایک دن کم از کم میں نے ان کے ساتھ ٹوٹلی بسر کیا اور اس میں میں ان کو اندرونے شہر لے گیا کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں تھوڑا بہت ہسٹری جو مجھے آتی تھی تو وہ بڑی حیرت ادھا ہوتی تھی گلیوں کو دیکھ کے وازاروں کو دیکھ کے تو ایک دفعہ ان نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو بہو لکھناؤ ہے تو میں نے کہا اینی آبا ایک فرق ہے کہ وہ جو لکھناؤ کی تازیب تھی جو لکھناؤ تا پرانا وہ مر چکا لہور زندہ ہے اور تھوڑا سا شاید ریکشن دینا چاہتی تھی لیکن پر کہنم گی چاہے تم صحیح کہتے ہو یہ مجھے اب تک یاد اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی ان کو انوائٹ کرنے کی گھر تو بہت ساری محفلے ہوئیں کشور کے گھر بھی یہ وہ جعوید شاہنگ کے گھر وہ ایک عجیب سکینڈل ہوا وہاں پہ وہ بعد میں صحیح کبھی تو میں نے کہا کہ اینی آفا میرے گھر بھی کبھی تشریف لائیں کہتی ہیں یہ تو سارے سچورز کے بھوکیں یہ میرے حوالے سے شورت کمانا چاہتے ہیں تم تو مجھے پتا ہے پہلے سے ہی بہت مشورت میں آ جاؤں گی میں نے کہا اچھا اب ایک روز اب میں سو رہا تھا یا گیا تھا بار گھنٹی بھوک میں دیکھا تو اینی آفا ان کی شاد تھی قزن داؤر کالج میں شاید پراتی تھی کچھ حیثر ان کا بھی نام تھا ان کے پاس اٹھائی رہی ہیں شاد نام تو اینی آفا ایک کیک لے کے کھڑی تو مجھے کہنا کی تمہیں نہیں مل لے آئی میں میں کولو سلائن سے مل لے آئی مجھے ملا آؤ اس سے تو خیر وہ آئیں تو تقریباً دو گھنٹے وہ ہمارے ہاں یہ گلبرگ والے گھر جی ہاں پہلے بارے گلبرگ والے تو میرا خیال ہے کہ میں شاید وائد شخص تھا جس کے گھر وہ پرسنلی گئی اچھا بہت ان کا مزاج تھا ہونا بھی چاہیے امازن ایک ان کے آخری کو پھر تو لوگ ناراض تھے بہت سے وہ مکت سے بجیوہا تھا تو میں ہشوے معمول یا ادھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا یا سامنے بیٹھ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں نا کس طرح سلوک میرے ساتھ تو نہیں کیا تو میں نے ایک بات کی میں نے کہا دیکھے میں کم از کم مجھے شاعروں کا نہیں پتا میں فکشن کی ملکہ مانتا ہوں نے اور ملکہ کا مزاج تو ہوتا ہی وہ خوش مزاج تھوڑی ہوتی اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ملکہ مجھ پہ بہت مہربانی کر رہی ملکہ ملکہ ہے تو اس لیے انہی آپ مجھے جو بھی کہیں اگرچہ انہوں کچھ بھی نہیں کہا لیکن مجھے وہ قبول ہوگا اچھا اور ان کی جو سینہ یہ بدمزاجی نہیں تھی بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آئیں وہاں پہ کراچی بھی رہیں بڑا عرصہ واقعی سارا کچھ بلکہ میں بھول جاؤں گا کہ اجاز حسین بٹالوی بہت بڑے لائیت تو وہ بھی ان کے عشق میں مبتلا اور باقی میں بہت بزرگان دین ہے ان کے نام نہیں لیتا وہ ایک دنیا تھی تو میں نے اجاز صاحب کے ساتھ سوڑی سی ہماری دوستی تھی میں نے لکھا بھی انہوں تو میں نے کہا کہ اس میں کیا بات تھی کہ یہ سارے حضرات مرطب لٹو کورتو لینگ ہے ادھر پہ تو انہوں نے کہا کتار بات سنو وہ زمانے آر تھے جب تمام برکہ پوش ہوتی تھی خواتین چھے یہ ایک خاتون کٹے ہوئے باز بہترین ساریاں میک اپ اینڈ انٹلیکشلی اس درجے پہ کہ بہت کم لوگ پہنچے تو بندہ اشن میں مبتلا نہ ہو تو کیا تو یہ ان کی وہ جو ان کا سا سلسلہ اچھا تو وہ کرتی تھی ری ایکٹ جہالت پہ زیادہ کرتی محسن یہاں پہ ایک اخبار نے ایک پینل تطیب دیا کریٹکس کا جو پرومننٹ تھے میں نام نہیں لیتا ہوں تین وہ بیٹھ گے سوال شروع ہوئے پہلے چھ سات سوال انہوں نے آق کا دریاء کے اوکر کی وہ یویل کہ اس میں انٹی پاکستان آیا اس میں آپ نے کیوں چھوڑا کیا لکھا وغیرہ وغیرہ تو اٹھڑی نہیں کہنے کی تم بڑے جاہل لوگ ہو سارے وہ مجھے بتایا کہ بہت نکاز تمہارے پر تم نے میرا اور کچھ نہیں پڑھا تمہارا خیال ہے میں آق کا دریاء کے علاوہ اور کچھ نہیں نے لکھا کیا بڑا میرا اچھا اور وہ بہت کہ بھئی ٹھیک ہے ایک فکسیشن ہو جاتی پاکستان میں ہی ہوتی ہے کہ افضللہ ہے تو ان کو اوڈاس مرسلیں کے اوپر کیونکہ پڑھا ہی ہے بہت کچھ نہیں دیکھا نہیں کہ قید آئیے نشیم ہم چھوٹے لیول پہ ہمیں بھی راک بہاؤ اس کے بعد اگر نہیں جاتے کہ داکی آر جاتے وغیرہ تو ٹوٹسٹائی کی ڈیس پہ ایک میں حوالہ مجھے یاد نہیں ایک صاحب نے کہا تھا کہ اتنا عظیم رائٹر اور مجھے اس کی موت کا غم تو ہے لیکن مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ آئندہ زندگی میں میرے پاس ٹوٹسٹائی کی نئی کتاب کا انتظار نہیں ہوگا اسی طرح قرط ورین حیدر کا بھی مجھے بنیادی دکھی ہے کہ ان کے بعد وہ جو ہوتا تھا نا کہ ایک انتظار اینی کا کتاب کا وہ نہیں رہا اور آپ دیکھیں نا ابھی گارسیا مارکیز کا وہ ناول چھوٹا سا آگست والا شایعہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ کیوں شایعہ ہوا یہ لیکن اس کے پڑھنے والا نے یہ کہا کہ کیا یہ ایک خوبصورت تجربہ نہیں کہ جو تحریر ہے جیسے بھی ہے یہ لکھی تو مارکیز نے نا ہمارے لیے اس سے جیزے پلئیر کوئی نہیں ہوگی تو میں بھی قرط ورین حیدر کی وہ جو تحریر کی تحریر کا انتظار اس سے محروم ہوگی اگلی ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آذر ہوں گے دیکھتے رہیے نکلے تری تلاش موسیقی زیادہ قیمت وصول کرنے کے چکر میں موویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی موجود ہے ایک موویشی منڈیو کا انہی سے چال لیتے ہیں سب سے پہلے رکھ کر لیتے کراچی کا آمیر فاروق کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت بھاوتاو کا سلسلہ تو خیر شروع ہو چکا ہی ہوگا فیل حال دام کیا ہیں اس وقت جانوروں کے کیا سین چل رہا ہے بتائیے گا جی بالکل میں بریف کرتا ہوں لگتا ہے آپ نے بچپن کی یاد تازہ نہیں کی یعنی منڈیوں کو رخ نہیں کیا لیکن کیونکہ میں اس وقت منڈیوں موجود ہوں سپر ہائیوے کے خریب یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کا ازاد حاصل ہے تقریبا ایک ہزار ایک جانور لینا چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ دیڑ لاک میں جانور نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ سہتمن جانور کی بات کریں گے تو آپ کو تین لاک یا اس سے زائد رقم جیب میں رکھ لانی پڑے گی مثال کے طور پر میرے پیچھے اگر آپ چونکہ اس کرنی وینڈو چھوٹی ہوگی تو اگر میرے ساٹھ لاک روپے کا بچیا یہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو ساٹھ لاک اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کم بھی کریں گے تو جی بلکل تو اب اگر دیڑ لاک کا جانور دیکھیں تو تھوڑا سا لوگوں کے شرمندگی ہوتی محلے میں اس کو لے کے کیسے جائیں لیکن اگر صحت من جانور کی بات کریں گے تین لاکھ روپے کہ آپ کو ضرورت ہوگی تو مجموعی طور پر دیکھیں کراچی میں 22 منڈیاں لگی رہی ہیں لیکن شہر کی سب سے بڑی منڈیاں وہ نوردن بائی پاس کے خریب جو لگنے والی جہاں پر موجود ہوں اس کیٹل مارکٹ میں اور دیڑ لاکھ سے زائد یہاں پر جانور آ چکا ہے اونٹ کی قربانی بہت زیادہ لوگوں کی دلچسکی ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی شہریوں میں اس ورد ان کی طرح بڑھ رہی ہے بکرے بھی ہیں لیکن جو گائے بیلوں کا جو منظر ہے وہ بلکل ہی نرالہ ہے پورا شہر ہے اچھا صرف اس کے پی کے بلوک ہے یہاں پر اچھا اس میں کیا ہم پھر کہہ سکتے ہیں آمیر بھائی کہ جو منڈی ہے وہ اس بار پچھلی دفعہ کی بار سے سستی ہے کیونکہ انفلیشن کمپیرٹیولی کم ہوئی ہے تھوڑی سی پیٹرول پرائیسز بھی ڈیزل پرائیسز بھی کم ہوئی ہیں جس سے لانے دے جانے کا خرچہ بھی کچھ حد تک کم ہوا ہوگا تو منڈی کی کیا صورت حال ہے کیا جانور پچھلی دفعہ سے مہنگے ہیں وائب کیا ہے دیکھئے جو انفلیشن کم ہوا ہے وہ ریسنٹلی چند ہفتوں کے دران ہوا ہے لیکن جبھی جانور انہوں نے پالے ہیں کوئی دو سال کوئی چار سال کوئی چھ سال تو اس کا امپیٹ تو آنے میں اگر آپ اگلی عید کی بات کریں تو ہو سکتا ممکن ہے کہ آ جائیں لیکن چونکہ یہ ان کی بات ان کی بات یہ کسی حد تک درستہ یہ اس کا عوام اور شہری فیصلہ کریں یہ کہتا ہے کہ دو سال پالنا جاندار کو آسان نہیں ہے اس کا چارہ مہنگا ہو چکا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو چکی ہے اور دیگر اخرجات بھی ہے تو امیر بھائی آپ ایک خریدیں اور پھر ہمیں ووٹس ایپ کریں کہ مجھے اتنے کا ملائے تاکہ اگلے انٹریکشن میں ہم اس کے مطابق اسی جگہ سے بی پر لیں جیسے تھوڑا سستہ محال ہو چلیں آپ کی طرح واپس آتے ہیں کیونکہ مجھے ساتھ بلال اور احتشام بھی ہیں بلال آپ لہور کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے لہور کی کیا صورتحال ہے آمیر بھائی نے ہمیں جہاں بڑے اچھے اچھے جانور دکھا ہیں وہ ہم ان کی بڑی بڑی اچھی قیمتیں بھی بتا دی ہیں تو what does لاہور منڈی says جی بلکل میں اس وقت لاہور کی جو شاہ پل کانجرا منڈی ہے جو بڑی منڈی ہے یہاں پہ جانور کی سمجھے کہ جونسہ سمندر ہوتا ہے وہ ہے لیکن اگر قیمتوں کے حوالے سے بات کیجئے جس طرح آپ نے کہا کہ فیول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو جانوری کی قیمتیں کم ہو لیکن لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جو ان کا چارہ ہے وہ اتنا مہنگا ہے اس وقت جونسہ چارہ ہے گھرین چارہ ہے جو سبز پتے ہے جسے وہ مکعی کے پتے کہتے ہیں وہ اس وقت جونسہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چار ہزار آٹھ سو روپے کا من لے رہے ہیں اور جو توڑی ہے وہ بارہ سو روپے کی بتیس روپے میں کلو آتی ہے باقی دیگر اخراجات ہے اگر خریداروں کا راشدہ کھان جی تو اس وجہ سے جونسہ ہے اگر خریدار دیکھا راشدہ کھان جائے تو خریدار تو اس وقت ہے نہیں ہے حالانکہ لہور کا آج قدر موسم بہتر ہے گرمی میں جونسی ہے شدت وہ نہیں ہے ہلکل کی ہوا چلے لیکن خریدار نہیں ہے جو بپاری ہے وہ یہی یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پالا ہے یہاں کے اخراجات ہے اگر خریدار نہیں آرہا وہ ان کو چارہ ڈالنا ان کو نہلانا ان کی صفائی کرنا وہ اخراجات ہے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے باڑے قرائے پہ لی ہوئے ہیں جانور تو آرہ ہیں اگر اونڈ کا دیکھا جائے جو اونڈ کا ریٹ ہم نے پوچھا تھا یہاں پہ اٹھانہ چھے لاکھ سے لے کے اٹھانہ لاکھ روپے تک ہے اگر بکرے کا ریٹ دیکھا جائے جو انسا اچھا ہو اگر آپ گھر میں لے کے جاتے ہیں محلے میں لے کے جاتے ہیں کہ جو محلے دار یہاں عزیزوں کا مزاق نہ رہے تو وہ جو بپاری ہے منگائی تو ہے ہی ہے تو ایک لہور ایک بڑا شہر بھی ہے جو مزفعات سے جو گاؤں سے لوگ اپنے جانور لے کے آئے ہیں ان کے کنسپٹ میں یہ ہے کہ لہور بڑا شہر ہے امیر لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں تو وہ ڈائی لاکھ سے شروع بکرے کا ریٹ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نیت کی بات ہونی چاہیے بلکل ہمارے یہاں پہ دکھاوا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑ گیا ہے کہ بھئی یہ بڑے سے بڑا جانور لاکر شو آفز ہے وہ کیا جائے خیر باقی نیت کی بات ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کے حالات ہیں آپ فورڈ کر سکتے ہیں آپ کو قربانی کرنی چاہیے پھر لیکن ایک دفعہ پھر کراچی چلتے ہیں اچھا ایک تو آپ نے امر صاحب بڑا تفصیل ہمیں بتایا کہ جو پرائیسز ہیں کیا جانوروں کی تعداد بھی پچھلی دفعہ سے زیادہ ہے جتنے جانور لائے گئے چونکہ زیادہ بات ہے اس کا تعلق بھی پروڈکشن سے ہے کہ کتنے مویشی اس دفعہ اس قابل ہیں کہ وہ قربانی کیلئے لائے جائیں کہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے پاکستان جیسے ممارک میں تو جانوروں کی تعداد مجموعی طور پر آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے کم ہے زیادہ ہے کراچی میں دیکھیں کراچی کا آپ کو ہر رنگ ملے گا یہاں پر جس طرح ہر شہر کا ہر خضبے کا ہر گاؤں کا فرد یہاں پر ملتا ہے اگر ہم دیکھیں میں اس وقت کے پی کے بلوک پر کھڑا ہوں برابر پنجاب بلوک ہے پورے پاکستان کے ہر خضبے ہر گاؤں سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے جانور موجود ہیں تعداد بطر دریج بڑھتی ہے جیسے ان کے جانور سب سے بڑی اکانومی یعنی ایک گاؤں اور دہاز سے جو پیسہ ہے وہ شہر اور جانور اور یہاں سے پیسہ منتخل ہوتا ہے یہ سب سے بڑی اکانومی ہے یہ واحد ہمارا تہوار ہے جس میں کم از کم تیس شعبے ایسے ہیں جس میں جنریشن ہوتی ہے پیسے کی اور پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے بعد پھر واپس جانور کی طرف آتے ہیں سبی کی بیل بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں پر بلوڈستان کے ہوتی ہے تقریباً سات فٹ تک ان کی ہائٹ جاتی ہے اگر آپ وہ بیس وقت دکھا نہیں سکتا نہیں ہے لیکن آپ بہت حیران ہوتے ہیں جہلم جہلم کے مرڈر مشہور گائے اور بیل ہوتے ہیں اگر آپ پیچھے جو ابھی تو یہ جس کے پاس آپ کھڑے ہیں حمیز صاحب یہ کیا مہنگا ترین جانور اس وقت یہ چھے ملین والا ساٹھ لاک والا یہی ہے یا کوئی اور بھی نظر سے گزرا ہے نہیں ایک ابھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیاسی لاک کا انہوں نے بیج دیا ہے لیکن وہ صاحب کی تشیر نہیں چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے اچھا ایک اور میں آپ کو دلچپ سے ایک اور بتاؤں میں یہاں پر شیر بھی موجود ہے یعنی ایک صاحب ایک صاحب ایسے ہیں جو کٹل فارم تو چلاتے ہی ہیں ساتھ میں لیکن ان کا شوق ہے شیر بھی تو وہ جراف اور جو نار کریدی اس کو شیر کا جاسو چلیں چلیں ایک بار بلال سے بھی بات کر لیتے بلال ہم نے جانوروں کے حوالے سے تو بات کی ارینجمنٹس کیسے ہیں منڈیوں میں صفائز اترائی کے جو انتظامات ہیں اور جانوروں کے لیے پروپر شیڈ وغیرہ کا انتظام ہے مطلب کیا صورتحال ہے اس سوال اس سے بھی ذرا بتائیے گا جی بلکل انتظامات تو بہت اچھے ہیں کیونکہ جانور ہے گروی میں تو انسان بھی برداشن کرتا یہ بھی جانوروں کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جو ان سے باڑے ہیں وہاں پہ ہوادار جو ان سے انہوں نے باڑے بنائے گئے ہیں اور پانی کے لیے بھی جو ان سے پانی کے بور کیے گئے ہیں جانور کو نلہایا بھی جا رہا ہے بختان فکران صفائی بھی کی جا رہی ہے جلال بھی ٹائم کم میں وہ ایک بات ہم بیش میں سکپ کر گئے کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی جانوروں کی ہیلتھ کو لے کر کیمپ بغیرہ لگایا ہے جس پہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ جانور ہیلتی ہو بیمار جانور نہ ہو کانگو جیسے کانگو آئیرس کیسے ریپورٹ ہو رہا ہے جی بلکل گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یہاں پہ ایک سیل بنایا گیا ہے سیل پوائنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شکایات ہو یا کسی قسم کی ہو لیکن ابھی ان کے طرف سے کوئی عملہ تو نظر نہیں آ رہا نہ کوئی ڈاکٹر نظر آ رہا ہے لیکن سیل تو بن گیا ہے ایک جگہ مختص کر دی ہے کہ لوگوں کو اگر آنے والوں کو کوئی مسئلہ ہے وہ یہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں اگر کوئی جانوروں کا مسئلہ وہ چیک کر سکے لیکن عملہ نظر نہیں آیا اگر انتظامات سے دیکھا دیں انتظامات تو بہت اچھے ہیں سپائی بھی ہے آپ تینوں ساہبان کا بہت شکریہ اعتشاب ماذرت آپ سے بات نہیں ہو پائی لیکن نمائندگی بارل خیبر پختون خاکی ہو گئی انشاءاللہ اگلی لشیس میں ہم ضرور کوشش کریں گے اور پہلے خیبر پختون خاکی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائے باقی علاقوں سے بھی ہم لیتے رہیں گے فیل وقت یہ تین بڑی منڈیاں یہاں سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا جانور مہنگے ہیں تین لاکھ روپے جیب میں ڈالیے پھر لینے جائیے ہوں گے کوک سٹوڈیو کا گیا نمان علی راج پر ان کا تعلق سندھ کے شہر خیرپور سے ہے اور پیشے کے اعتبار اگر بات کریں تو وہ انجینئر ہیں اور گزشتہ چودہ سال سے میوزک پر کام کر رہے ہیں وہ اپنی گانے لکھتے بھی خود ہیں اور گاتے بھی ہیں نمان ہمارے ساتھ موجود ہے اتنا زبردہ سوپر ہٹ گانا جس کو ملینز اف پیپل ہاچ سوفا اور ہمیں سب سے اچھا یہ لگا کہ نمان کا تعلق ایک ایسے علاقے سے یوزیلی جہاں سے بہت زیادہ آٹس صاحب نے نہیں آتے ہیں تو وہاں سے یہ آئے نمان Welcome to Expresso Great to have you کیسے آپ ٹھیک ٹاکے ہیں نمان کی آواز در ہمیں بھی دیجئے ہم تک نمان کی آواز جی نمان 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 Okay we got you سب سے پہلے تو اپنی سب بتائیے آپ کی سب کیسی ہوئی معمول کی سب سے الگ تھی ہمارے شو میں اپنے آنا تھا زیادہ مشکل تو نہیں ہوئی سب و جلدی آنے میں نہیں نہیں مجھے بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی اب میں بڑی آسانی سے پہنچا ہوں آنے سکتا آپ سے گفتر کر رہا ہوں That's really great یار ایک تو آپ کا گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا ما شاہ اللہ پہلا سانگ تھا اور پہلے سانگ کی اوپر بڑا بڑا کتنے کی انٹیسپیشن ہوتی ہے کہ پہلا گانا کیسا آئے گا نئے سیزن کا تو اس نے وہ توقعات کے بلکل این مطابق تھا گانا لوگوں نے بہت پسند کیا اور سندھی کو لوگ ویسی as a language as a music language بہت پسند کرتے ہیں آپ کی کیا فیلنگ ہے ایک سکسیسفل گانا دینے کے بعد دیکھیں تو بی ویڈی ہم ایسا این آرٹس آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ایک اس طرح کا گانا جب لے کر آتے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگ نہ صرف اس کو پسند کرتے ہیں لیکن پھر جس طرح انہوں نے پیار دیا اس گانے کو اس گانے کی شائری کو اس گانے کی دھون کو نہ صرف پاکستان سے بٹ اکرس دک گلوپ جتنا پیار اس شیل ابھی تک ہمیں اس گانے کی توسط سے مل رہا ہے that has been something very very special feeling for me as an artist آرے اچھا بلکل ایسا ہی ہے نمان کے جس کو سمجھ نہیں بھی آرہی ہے وہ بھی یہ گانا سن رہا ہے اور بار بار سن رہا ہے اس کی کہانی کے بارے میں ذرا بتائیے گا دیکھیں یہ آپ نے جو بڑی بات بڑی چیدہ کی ہے کہ جو نہیں بھی سمجھ پا رہا ہے وہ بھی کنیک کر رہا ہے گانے کے ساتھ یا وہ بھی گانے کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے بیسکلی گانا بڑا سمپل سا گانا ہے جس کی جو ہم نے آئیڈیا جو نریٹ کیا جو آئیڈیا جو ہم نے لیا ایک فوکلور سے لیا اور ہم بیسکلی ہم لوگ کہانیوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں ہماری آج ہم کسی کے لیے کہانی ہیں ہم سے پہلے کے لوگ ہمارے لیے کہانی ہیں تو ایک کہانی اسی طرح ہماری سن کی فوکلور عمر ماروی کی وہ کہانی کا چھوٹا سا وہ حصہ جس سے ہم نے آئیڈیا لیے ایس گانے کے لیے پرسیف کیا کہ جس میں اس وقت کے بادشاہ نے ماروی کو اپنے قید خانے ملے گیا تھا اور وہ بزد تھا کہ تم اس سے شادی کرو تو اس کے سلے میں تمہیں بادشاہت نوکر چاکر سب ملے گا تو اس نے جوابان کہا تھا کہ مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے بہت کس میں میری ول نہیں ہے تو وہ جو بھی شخص جو اپنی زندگی کے ایسی صورتحال میں اپنی ول پر چلے اور اپنی مرضی سے اپنے خوابوں کی طرف جائے تو جب وہ لوٹے گا تو اس کو پھر پوری خدای اور سارے لوگ اور سہر چیز اس کو کہے گی آئی 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 وہ دیکھو جیت کی آئی ارے واہ واہ بیوریفل یار ایک تو اچھا دھنے تو اس میں بہت خوبصورت ہیں ہی پھر ساؤنڈ اتنا رچ ہے اتنا زبردست طریقے سے ساؤنڈ ڈیکور کیا گیا ہے پورے کوک سٹوڈیو کا بہت ہی کمال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو سب سے زیادہ جو آئی کیچنگ ہے اس طرح وہ سیٹس ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کی ویڈیوز بنی ہیں اتنے خوبصورت سیٹس ہیں اتنے کمپلیمنٹنگ ہیں ٹوورز دہ میوزک یا جس طرح کی گانے بنائے گئے ہیں اس کو بینگ آٹسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں جب پہلی دفعہ آپ سیٹ کے اوپر گئے گانے کا تیم تو آپ کو پتہ تھا How was the feel کیسا تھا overall To be very honest میں بہت زیادہ excited تھا میں بہت زیادہ uninformed تھا about the set میں ایکسپیک نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا سیٹ ایسا ہوگا because at the moment when I went to the set میں like I was blown away because at the same time اگر آپ پورے گانے کو دیکھیں گے تو ہماری پرفورمنسز میں most probably آپ کو نہیں لگا کہ we are faking it Okay تو اس کا ایک main reason یہ بھی تھا کہ ہم سیٹ پہ اتنے زیادہ ریلیکس اور خوش تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم واپس کسی گاؤں میں آگئے ہیں اور بلکل اسی طرح ایک کمیونٹی کی طرح ہمیں ایک چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دیکھ was the best part کہ اس سیٹ میں ہمیں وہ کونفیڈنس دیا کہ ہم اور زیادہ اچھے سے مہ دن ہندر پرشنٹ اپنا دے سکے سیٹ پہ اچھا تو نوان اگر ہم بات کرے انجنرنگ کے ساتھ سنگنگ کیا کام بینیشن ہے کب سے آپ نے سوچا کہ آپ پروفیشنل اس طرح سے گائیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ آپ گا رہے ہیں چودہ سال سے میوزک پر کام کر رہے ہیں لیکن جو پذر آئی اب آئی آئی اس سے آپ کو ملی ہے یا اس کو ملی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنے چودہ سال کے سفر کو دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک ایسا حصہ ہے جو مجھے اب جان رہا ہے آئی آئی کے بعد اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو مجھے آئی آئی سے پہلے سے بھی جانتے ہیں میں ان لوگوں کو بہت دل سے چاہتا ہوں بکرز یہ چودہ سال کا سفر جس نے مجھے بہت زیادہ سکھایا ہے اور یہ سیکھنے کا پروسس کبھی بھی رکھتا نہیں ہے اس سارے پروسس میں میں مختلف جو بھی ہمارے گانے رہے ہیں میرے بینڈ نفس کے ساتھ وہ میں مختلف سال کے کسی نہ کسی ٹائم پہ ہم ریلیز کرتے رہے ہیں بہت آئی آئی بلیو کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے لیے تالیاں بجانے والا that is the moment when you need the consistency at your best ایسے ٹائم پہ آپ کو اپنے لیے خود تالی بجانے پڑتی ہے اور as an artist آپ کو اپنا فین ہونا پڑتا ہے خود to keep yourself going بہت اگر کوئی اور نہیں بجا رہا تو آپ تو بجائیں تاکہ آپ کر سکیں بہت اگر آپ اس کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا پھر جب آپ اکیلے نہیں ہوں گے تالیاں بجانے والے پھر there will be a lot of people who will clap for you It's not just an artistic thing بڑی depth ہے اس کے اندر اور یہ بڑا آپ کی باتیں جو میں بہت ہی اچھا لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی بہت کچھ ہے اس میں سندھی میوزک کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں how culturally rich it is because we've been watching people جیسے my ڈھائی کو ہم نے دیکھا جیسے الان فقیر صاحب کو عبدہ پروین جی کہتی ہیں overall سندھی کلچر میں شاید بہت سے نام سکپ کروں آپ مجھے correct کیجئے گا بڑا rich کلچر ہے لیکن اتنا پہنچتا رہی ہیں لوگوں تک اور جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے فوراں ہم لوگ connect کر جاتے ہیں کیونکہ اتنی strength ہے اس کے اندر اتنا طگڑا ہے وہ being an artist آپ اس کو ذرا elaborate کریں ہمارے لئے دیکھیں ایک تو بالکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ سندھی کلچر بہت زیادہ rich ہے اور ایک تو اتنی پرانی پانچ ہزار سے زیادہ سالپ کی پرانی civilization اور پر اس کی چیزیں اگر آپ آئی آئی کوئی بڑے غور سے دیکھیں گے تو ہم نے اس کے اندر ایسے ایسے ہمارے traditional culture سے related وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں شاید لوگ جانتے ہوں گے بٹ کم capacity میں جانتے ہوں گے آپ اس میں مارے ریلی دیکھیں وہ ہمارا culture ہے لیکن اجرق اور اٹوپی تو ہمارے culture کے main themes ہیں ہی ہیں بٹ یہ اور ساری چیزیں جو پیچھے جو مٹی کے گھڑے پڑے ہیں جو clay pots پڑے ہیں جو چارپائی ہے جس پہ بابر منگی کو ہم لے کر آ رہے ہیں جس طرح کے لباسوں ہماری خواتین میں پہنے ہوئے ہیں جو گہنے انہوں نے پہنے ہیں جو زورات ہیں جو دیواروں پہ پینٹنگز ہیں ڈالفنز کی کئی picture ہے جہاں کئی ہیپی ہولی ہے کئی کسی طرح میں کمیلٹی کے طور پر کسی کو ویلکم کریں جو ہماری مہمان نوازی کا بھی ایک ثبوت ہے ہمارے اسی کلچر سے ریلیٹڈ تو اس کلچر کو ہم نے یہی کوشش کی کیا رہے ہیں کہ ایسے طریقے سے اس کو پیش کیا جائے کہ اس کو صرف ہمارے لوگ نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی دیکھے اس کو ہمارے بارے میں پتا چلے کہ یہاں ایسا بھی کلچر جانے میں تھوڑا سامنے کوئی چند بول سنائیے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ضرور میں میں آپ کو شنات ہوں تونجھے حالتیں سوالتیں گال چھاک جے گھر سفر میں جو ماں ہوں جان تبیو نال چھاک جے ہاں بن کھے وکوڑے ہوتائی پانڈ یکھے بوڑے ہوتائی تو کھے یہ موٹن دیر سیچے تھی ساری خدای آئی 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 ہو ریسو کھٹے آئی 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 ہو ریسو کھٹے آئی 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 ہو 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 اتنی ہائی سکیل پہ آپ اتنا سبو سبو کیسے گا رہے ہیں that's very nice impressive very nice اچھا نمان جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے اس گانے سے پہلے کہ سندھی کلچر جو ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا ہے اس کا کتنا کریڈٹ کوک سٹوڈیو کو آپ دیں گے کس طریقے سے آپ کو سامنے لے کر آنا آپ کی یہ بھی مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ظلفکار جبار ظلفی صاحب سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ کب ہوئی تھی اور کب یہ ڈیسائیڈ ہوا آئی آئی کے بارے میں اس کا سفر بھی اور یہ بھی کہ کوک سٹوڈیو کتنی دات کا مستحق ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ کلچر جو ہے اس کو پورے طریقے سے سامنے لے کر بھی آ رہا ہے دیکھیں اس میں آپ نے تین چار اکٹھے سوال پوچھے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ کمپائل لی اس کا میں جواب دے پا ہوں آپ کو میری جو پہلی بار ملاقات ہوئی تھی ظلفی بھائی سے وہ ہوئی تھی جب ہم سیٹ پہ آئے تھے ریہرسلس کے لیے لاہور میں اس سے پہلے ہماری جتنی بھی کمیونکیشن رہی وہ بایا فون رہی جس میں ہم آئیڈیا سیار کرتے تھے اور جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں میرے پاس ایزا ٹاسک ہوتی تھی جن پہ میں ریہر سانگ رائٹنگ یا پھر اسی پورشن کی کمپوزیشن ہی تھی وہ پھر چیزیں میں بنا کر بھیجتا تھا ظلفی بھائی کو پھر ان سے ان کا فیڈ بیک لیتا تھا پھر اس میں جو بھی چیزیں ہمیں لگتی تھی کہ یہ اور بہتر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بہتر بناتے تھے رہی بات اس پورشن کی کہ کیا ان کا کریڈٹ رہے گا تو بھی ویری آنیس میں جس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیرکس رائٹنگ کا کمپوزنگ کا یہ جو پارٹ رہے از این آٹیس چلے اس میں تو ہم نے کلیبریٹیو لی ہم نے اپنا اپنا پارٹ بھی پلے کیا جس میں ظلفی بھائی بھی تھے اور عبداللہ بھی تھا جو ہم نے اس میں چیزیں دیکھی بٹ کمی بیک تو دی سیٹ اس کی پریزنٹیشن اس میں کلچر کی ریپریزنٹیشن that was totally from their side I was not expecting نماز اتنا انسپائرنگ ہے یہ دلکپکہ اس پر اور بات کریں لیکن آپ کو بتا ہے کہ وقت کی لیمٹ ہمیں روک دیتی ہے اور ہمیں رکنا پڑتا ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا از این آٹیس تو اچھا لگا ہی لیکن the way you talk it's really impressive اور انشاءاللہ جب بھی آپ لاہور آئے آپ ہمارے مہمان ہوں گے ضرور ہمارے پاس سٹوڈیوز میں تشریف لائیے گا آپ سے تاکہ اور گبشپ لگے اور بیسٹ اف لگ فوریو فیچر اور اچھا اچھا نیا لے کے آئیے رکیا گر نہیں تاکہ ہمیں اچھا اچھا میزک ملتا رہے اور ہم سندھی کلچر سے اور آگاہ ہوتے رہے اور ہمیں مزہ آتا رہے thank you very much this is نومان with us کوک سٹوڈیو کے پہلے گانے کے hero پہلے گانے کے ٹاپ ووکلس اور ان سے ہم نے بات کیا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا جی ہاں اور اس طرح سے تو کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نیا ٹالنٹ اور کوئی اچھا سندھر سامنے اور اس کی ملاقات ہم آپ سے نہ کرائیں وہ ہم نے کروا دی ہے اسی پوائنٹ کی اوپر ہمارا اور آپ کا آج کا ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا خیال رکھئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ